تو زہیر احمد سے ہم بات کرتے ہیں ان کی دو شادیاں ہوئیں اور دونوں بیویاں انہیں چھوڑ گئیں تو سسرالالہ نے کہا کہ بھائی آپ ہماری بیٹی اس طریقے سے آپ کے گھر رہ سکتی ہے کہ اپنے جو جائداد ہے ماں والدہ اور والد کی وہ آپ ادھر سے فروخت کریں اور اس سے حصہ لے کے آئیں اور آپ ہماری بیٹی کے نام پلال لگائیں افسوس ہوتا ہے کہ پہلی بیوی چھوڑ گئیں جی افسوس ہوتا ہے ظاہر ہے اب دیکھو جیسے بیٹھا ہوں بے سہارا بھائیوں سے ملتے ہیں نہیں نہیں بھائی کوئی بھی نہیں ملتا نہ تو وہ سلام کیا وہ فون کر کے نہیں حال پوچھنا پسند کرتے ہیں نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکے اسلام علیکم نیشنل پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان عمر خان ناظرین آج ہم موجود ہیں زہیر احمد کے ساتھ جن کی عمر 52 سال ہے ناظرین زندگی میں جو ناومیدی ہے یقیناً وہ ایک گناہ ہے لیکن جب اپنوں سے دھوکہ ملے اور انسان اکیلا رہ جائے تو ناومیدی آتی تو ضرور ہے تو زہیر احمد سے ہم بات کرتے ہیں ان کی دو شادیاں ہوئیں اور دونوں بیویاں انہیں چھوڑ گئیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت یہ چل نہیں سکتے اور انہیں مشکلات ہیں اور کیا وجہ بنی کہ بیویاں دو ان کو چھوڑ کے چلی گئیں وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو ایک مرد اسے کیسے ڈیل کرتا ہے تو آئی ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم زہیر صاحب آپ کی سٹوری سن کے یقینا دکھ بھی ہوتا ہے افسوس بھی ہوتا ہے بتائیے گا کہ آپ کی پہلی شادی کب ہوئی تھی میری پہلی شادی تیرہ مارچ انیس سو اٹھانوے کو ہوئی تھی یارہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو میرے والد صاحب خجا کرامت صاحب گجرالے مرشد ہیں ان کی کرس پہ گئے تھے آتے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیروں کو بتایا گیا کہ یہ ڈاٹر اشر صاحب فوت ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا جب میں نے اس سے ادھر سہلویدہ کیا مجھے اس وقت کا پتہ ہے کہ یہ گھر نہیں جانا اس وقت شادی ہوئی تو پھر میں وہ سوکر والد صاحب کی دیتھ ہو گئی میں ادھر گھر میں رہا دس دن اور والد کے چھوٹے بہن بھائی تھے تین چھوٹے بھائی تھے ایک بہن تھی تو بیگم کو ادھر ہی رکھا دس دن رہے پھر وہ ادھر میکے آگئی اپنے میکے تو میں نے اس کو بولا کہ ادھر جانا کہنے لگی میں نے نہیں جانا چلو پھر بھی میں گزارہ کرتا رہا اس کے ساتھ والدہ تھی پیچھے لیکن جب مجھے شکر ہوگی تو پھر میرے سے انہوں نے الٹے سیدھے کرنے شروع کر دیتی ہے سوال انہوں نے ڈیمانڈیں کرنے شروع کر دی اچھا زہیر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی بیوی جب چھوڑ کے گئی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کس وجہ پر چھوڑا تھا وجہ یہ تھی کہ میری والدہ بھی چار سال بعد پھوت ہو گی تھی تو میں نے اس کو بولا چلو اب گار ادھر گاؤں میں رہیں میں ادھر کام کرتا ہوں آٹھ دن کے بعد آ جاؤ کروں گا اس وقت شوگر مجھے بہت زیادہ تھی کہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ یہ بچنا نہیں ہے کیونکہ میرا بائی بھی جناح ہسپیٹر میں ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا بائی نہیں بچنا اس کو گھر لے جو تو سسرالالہ نے کہا کہ بائی آپ ہماری بیٹی والدہ اور والد کی وہ آپ ادھر سے فروخت کریں اور اس سے حصہ لے کے آئیں اور آپ ہماری بیٹی کے نام پلال لگائیں مطلب انہیں یہ امید ختم ہو گئی تھی کہ آپ دوبارہ زندہ ہوں گے یا زندہ بچ جائیں گے ایسے ہی ہے جی ایسے ہی ہے تو میں نے کہا یہ نہیں میں کر سکتا کہ میں اپنے چھوٹے بین بائیوں کو چھوڑ دوں اور آپ کی بیٹی کی خاطر ادھر آجوں یا اس کے نام زمین لگاؤں کو پلال لے کے لگاؤں یہ میں نہیں کر سکتا اگر اس نے میرے ساتھ زندگی گذار نہیں ہے تو میرے گاؤں میں چلیجے کوئی بات نہیں اچھا کھانا ملے گا سب کچھ ملے گا ادھر رہیں میرے بائیوں کو سمالیں میری بہن کو سمالیں انہوں نے کہا نہیں زہر صاحب یہ بتائیے گا جو پہلی بیوی ہے وہ آپ کو کب چھوڑ گئی وہ تقریباً دوزار چھے یا ساتھ میں چھوڑ گئی تھی ان سے کوئی اولاد تھی نہیں بیٹی بیٹا ہوا تھا لیکن وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے تھے افسوس ہوتا ہے کہ پہلی بیوی چھوڑ گئی جی افسوس تو ہوتا ہے ظاہر ہے اب دیکھو جیسے بیٹھا ہوں بے سہارا تو اس وقت جیمن ساتھی کے تو ضرورت ہوتی ہے پھر اب بندے کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میں جیمن ساتھی ہوتا تو اچھی زندگی گزرتی تو آپ یہ بتائیے گا پہلی جو بیوی تھی وہ چلی گئی وہ ایک دکھ کی داستان ختم ہو گئی دوسری شادی کا ارادہ خود کیا تھا یا گھر والوں نے کروائی تھی وہ میں نے خود کی تھی وہ کب کی تھی وہ میں در انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرتا تھا دوزار تقریبا تیرہ میں کی تھی دو چھیک ماہ تقریبا میرے پاس رہی ہے میری چھوٹی بیان نے اور بابی نے بتایا کہ بھائی کے پاس زیور ہے وہ پتھانی تھی تو میں اس کو زیور نہیں ظاہر کرتا تھا جب اس کو پتا چلا تو اس نے کہا زیور دو مجھے پھر میں نے رہنا ہے میں نے کہا اگر رہنا تو رہے نہیں تو چلی جا بے شک زیور نہیں ہے میرے پاس نامیں دے سکتا ہوں تو جب آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے اس وقت آپ کی ٹانگیں تھی یا کٹ چکی تھی ایک ٹانگ تھی ایک کٹی ہوئی تھی مطلب آپ کی ایک ٹانگ تھی اور ایک نہیں تھی تو دوسری بیوی کے جانے کی کیا وجہ لگتی آپ وہ ابھی بھی پھون کرتی ہے مجھے کہ زیور دو مات جاتی میں نے کہا نہیں زیور نہیں دے سکتا جب آپ میرے گھر میں دو ڈائی سال نہیں رہے گی میں زیور نہیں دوں گا نہیں وہ کیا کوئی لڑکی چلتی پھرتی پسند کر لی تھی ایسی بیوی ڈھونڈ لی تھی نہیں اس کے خامنے ایک عورت نکالی تھی تو اس کے گھر میں پلیس روز جاتی آتی تھی تو میں ادھر ٹیلنگ کا کام کرتا تھا وہ ایک دفتر میں کام کرتا تھا میرا ایک دوست کام کرتا تھا اس نے مجھے بتایا یار اس کے ساتھ ایسا مسئلہ میں نے اس کو نیچے بلاو میں کہا ابھی حل کر دیتا ہوں میرا ایک دوست یہ یہ سب انسپیکٹر لگا ہوا تھا میں نے اس کو کال کی وہ آگیا دکان پہ اس کے سامنے بٹھا کے میں نے کہا یہ میری جو ہے نا عزیز ہے رشتہ دار ہے آپ دن رات ان کے گھر جاتے ہیں کیوں جاتے ہو اس کے میئے کو پکڑو اس کا کیا قصورہ بچاری کا اس کی یہ مدد کی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا ایک سال کا اس کے دل میں سراغ تھا میں خدا خوفی کے لئے اس کو پچاس رویر دیتا تھا کہ بچے کو دودھ پلالا کرو روٹی نہیں کھا سکتا تو دودھ تو کم از کم کوئی نرم ازاد دے دیا کرس کو اس وجہ سے پھر میں اس کی تقریباً سال خدمت کی سال کے بعد وہ خود ہی کہنے لگی کہ میرے ساتھ آپ حق کر لیں تو پھر وہ میں نے حق کیا تھا چھیک ہے زہیر صاحب بھائیوں سے ملتے ہیں نہیں نہیں بھائی کوئی بھی نہیں ملتا نہ تو وہ اسلام کیا وہ فون کر کے نہیں حال پوچھنا پسند کرتے سب چھوڑ گئے سب چھوڑ گئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس سب موجود ہیں تو رشتوں کو نبھانا چاہیے نبھانا چاہیے کیوں نہیں ایسا تو رشتہ ہے بہن بھائی کوئی چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے حالانکہ میں گھر میں بھائیوں سے بڑھا ہوں اپنے خاندان میں بھی بڑھا ہوں یعنی کہ بڑے بھائی کا بیٹھا ہوں لیکن اب مجھے جو ہے نا میرے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں اور دنیا میں کوئی سہارہ نہیں ہے کہوں کہ نانکیوں پھپیوں چاچاوں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی رشتہ دار نے کبھی مجھے فون کر کے نہیں پوچھا آپ جیتے ہو مر گئے ہو کیا کیا نہیں عید ہو شبرات ہو حسین عید ہو شبرات ہو میں اس کمرے میں گزارتا ہوں لیکن ہم یہ چیز سمجھتے بھی ہیں کہ یقیناً واحد سہارہ اللہ یا اس کا رسول ہے باقی تو رشتے یقیناً دنیاوی ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ جن کے رشتہ دار جن کے بہن بھائی موجود ہیں وہ ان کی قدر کریں اور آپس میں جو رشتہ ہے اسے اچھے طریقے سے نبھائیں تاکہ کم از کم جو زہیر احمد کی کنڈیشن ہے اس میں کوئی آئے زہیر احمد جن کی سٹوری یقیناً بہت ٹچی تھی دو بیویاں دونوں چھوڑ گئیں اور آج یہ اکیلے اس چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں شوگر کی وجہ سے دونوں ٹانگیں کٹ گئی کیڑے پر گئے ٹانگوں میں لیکن دیکھیں آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں دور رکھے اور اپنے میزبان عمر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اور ناظرین یقین ہے آپ یہ سٹوری سن کے ضرور سوچئے گا